ملک کی جو محشیت ہے آج خان صاحب نے اتجاج کیا اس کے اوپر بڑی تنقید کی ہے گورمنٹ کے اندر جو لوگ بیٹھیں کریں کہ آج کل جو محشیت ہے وہ خان صاحب کی وجہ سے انہوں وہ کر کے گئے ہیں کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بہت شکریہ جی آپ نے اپنے پروگرام میں موقع دیا دیکھیں وزیراعظم عمران خان صاحب جب دو ازار اٹھارہ میں آئے حکومت میں اور اس وقت جو معاشی حالات تھے جو خسارہ تھا ملکی تاریخ کا سب سے بلند ترین خسارہ تھا اسی طریقے سے سارے ادارے آپ دیکھ لیں سب انڈیکیٹرز ایکانومی کے دیکھ لیں سارے نیگٹیو میں تھے یعنی وہ جو موڈیز کی رینکنگ ہوتی ہے وہ بھی پاکستان جو ہے وہ نیگٹیو میں تھا اور پھر سارے تین سال مسلسل میند کر کے پاکستان کی ایکانومی کو ایک ٹریک پہ ڈال کے اور یہ ہم نہیں کہہ رہے آلمی ادارے کہہ رہے سب مزاک اڑاتے تھے نوکریوں کا پچاس لاکھ نوکریوں دینے کا وعدہ کیا تھا ایک کروڑ نوکریوں دینے کا انٹرنیشنل لیبر سروے کے تحت جو ہے وہ اٹی فائی لیک ساڑھے تین سال میں پچاسی لاکھ نوکریوں جو ہے وہ پی ٹی آئی کے بن پڑی ہوئی تھی اس میں لیبر جو ہے وہ کم پڑ گئی یعنی وہ اتنا زیادہ بھوم پہ چلنے لگی اور جو انڈسٹری کو یہ سب ہوا کس کے باوجود کووٹ کے باوجود یعنی ملک میں پوری دنیا میں جو کووٹ کا آیا اس میں معیشتیں نیچے گئیں اور ہماری معیشت یہ جو ایمپورٹڈ گورنمنٹ آئی ہے انہوں نے جو ہے وہ ایک نولیج کیا ہے ان کی جو سروے ریپورٹ ہے ایک ایک نامک اس میں ہے کہ ملک چھے فیصد سے ترقی کر رہا تھا سب سے زیادہ تھی انڈسٹریل گروت جو ہے وہ سب سے زیادہ تھی آپ کے ملک میں جو ہے وہ ایک معیشت جو ہے وہ ٹریک پہ تھی تو اس کے باوجود جب یہ گورنمنٹ آئی اور انہوں نے ملک سنبھالا تو جو مہنگائی کے خلاف پانچ مارچز کر چکے تھے جو عوام کو مہنگائی سے نجات دلانے کے لیے آئے تھے جو پاکستان کی معیشت اور بڑے ایکسپرٹ یعنی ملک کی گیارہ وہ پارٹیاں جو برسہ برس سے اقتدار میں رہی ہیں اور بڑے ایکسپرٹ اپنے آپ کو کہتے تھے وہ جب آئے وہ ڈالر ایک روپیہ بڑھنے پہ جو گلے پھاڑ پھاڑ کے تنقید کرتے تھے پیٹرول پانچ روپے بڑھنے پہ جو حکومت کے اوپر جو ہے وہ نشتر برساتے تھے دو مہینے کے اندر پیٹرول جو ہے وہ چوراسی روپے فی لیٹر بڑھا دیا ڈیزل ایک سو انیس روپے فی لیٹر بڑھا دیا کھانے پینے کا جو تیل آتا ہے وہ سوہ دو سو روپے فی لیٹر وہ بڑھا دیا آٹے کی قیمتیں دیکھ لیں کدھر لے گئے گیس آپ دیکھ لیں پینتالیس فیصد ریٹس بڑھا دیئے بجلی تیرہ روپے فی یونٹ بڑھا دی یعنی وہ تباہ کن مہنگائی جو پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوئی ایک اتر میں جب ملک ٹوٹا تھا اور سلفکار علی بھٹو گورنمنٹ میں آئے تھے اور وہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے کہ وہ بھی کس طرح سے حکومت میں آئے تھے اس وقت کوئی بائیس تئیس یا چوبیس فیصد جو ہے وہ مہنگائی کی شرعہ تھی دوسری مردبہ پاکستان کی تاریخ میں دوہزار نو کے اندر آصف علی زرداری کی جب گورنمنٹ تھی تو اس وقت مہنگائی بائیس فیصد شرعہ پہ جو ہے وہ مہنگائی گئی تھی اور آج اٹھائیس فیصد پہ آگئی مہنگائی یعنی جو ہمارے دور کے اندر نو فیصد دس فیصد ساڑھ دس فیصد مہنگائی پہ شور مچاتے تھے آج اٹھائیس فیصد مہنگائی ہو گئی اور یہ اس بجٹ کے بعد اور زیادہ ہونی ہے پیٹرول کی قیمتیں انہوں نے اور بڑھانی ہے بجلی کے یونٹ انہوں نے اور بڑھانے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو پاکستان اگر مثال کے طور پر بلیم اگر عمران خان پہ آپ لگا رہے ہیں تو آپ کو تکلیف کیا تھی ڈیٹھ سال انتظار کرتے ہیں عمران خان کو ہٹا کے سازش کہتا ہے امریکہ کے ساتھ مل کر یا لوکل ہینڈلرز کے ساتھ مل کر اس کو کیوں ہٹایا اگر اس کی وجہ سے اس نے معیشت کو اتنا خراب کیا ہوا تھا تو آپ کو تکلیف کس چیز کی تھی اس کو سازش کیوں کی اس کو ہٹانے کے لیے اور آپ یہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف سے عمران خان نے مہنگے مہاعدے کیے تو آپ سازش کر کے عمران خان کو ہٹاؤ اور ان مہنگے مہاعدوں کو آپ کنٹینیو کرو صحیح آپ اس کو آپ ان مہنگے مہاعدوں کو کینسل آپ عمران خان سے آپ کو اتنی کونسی وہ ہے کہ آپ اس کو سازش کے زہر اٹھا گے اور اس نیوی مہاعدوں آپ ان کو نہ کرو نا آپ نے ہٹایا کیوں اس کو اس کو کرنے دیتے ہیں صحیح سر وہ تو آئی ایم ایف کے معاعدے کر کے بھی عوام کو سبسیڈی دے رہا تھا وہ تو اس ملک کو آئی ایم ایف کے چنگل سے نکالنے لگا تھا رشیہ کی طرف جا رہا تھا چالیس ویسات ستا تیل لینے لگا تھا گیس وہاں سے سستی لینے لگا تھا گندم لینے لگا تھا یعنی وہ تو غریب عوام کو سبسیڈیز دے رہا تھا باوجود اس کے کہ آپ اس پر الزام لگا رہے ہیں اس نے سر میشت بہتر کر رہے تھے بہتر کر رہی تھی اور دوسری بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے آپ کو پتا ہے آئی ایم ایف کے کرزے سے باہر نکال رہے تھے روس کی طرف جا رہے تھے اور جس طرح گئے بھی صحیح آپ کو کیا لگ رہا واقعی معیشت بہتر تھی سب کچھ بہتر تھا اسی وجہ سے پھر بھی ان کو نکالا گیا ایک چیز اور ٹو فوٹی کے اندر جو ہے نا ایک بڑی پارٹی ہے پی ٹی آئی وہاں الیکشن ہی نہیں لڑے بائیکارٹ کر دیا ہے لوگوں نے کیا وجہ تھی اس کو باری باری لے لیتے ہیں ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ جیسے وہ پہلے سیگمنٹ میں بھی ہماری بات ہو رہی تھی جو اکانومی ہے وہ ایک بڑا ٹیکنیکل سبجیکٹ ہے اور آپ اس کو سمجھنے کے لیے ظاہر ہے پرے لکھے وکیل بیٹھتے ہیں کئی چیزوں کے اوپر ڈسپیوٹ کرتے ہیں پرے لکھے اکانومیسٹ بھی بیٹھتے ہیں وہ بھی کئی چیزوں کے اوپر ایک 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 ایکڈیمک ڈیبیٹ جاری رہتی ہے جہاں تک ایک ایکڈیمک انڈیکیٹرز کی بات ہے میں سمجھتا ہوں کچھ انڈیکیٹرز جو ہے وہ نونلی کے دور میں بہتر تھے کچھ ڈاؤنورڈز تھے کچھ پی ٹی آئی کے دور میں بہتر تھے کچھ ڈاؤنورڈز تھے لیکن ایک جو اس کے اندر ایک سمجھنے والی چیز ہے میں دوبارہ میں گھوم کے ادھر ہی آ جاؤں گا کہ وہ پولٹیکل ہپاکریسی ہے اور وہ پولٹیکل ہپاکریسی یہ ہے کہ وہ کہنے والا کے جو پارٹی کہتی تھی کہ اگر سو پہ ڈالر رک گیا تو ہم میں استیفہ دے دوں گا انٹیریم منسٹر شیخ رشید صاحب کہتے تھے وہ ایک سو نو ایک سو دس روپے پہ ڈالر لیتے ہیں اور دو سو روپے پہ چھوڑ کے جاتے ہیں اور ان کے اوپر اپوزیشن تنقید کرتی ہے اور آج وہی جو اپوزیشن حکومت میں آتی ہے وہ دو سو روپے سے دو سو گیارہ روپے پہ لے جاتی ہے اور وہی پی ٹی آئے اس پہ تنقید کر رہی ہوتی ہے کہ روپیا گر رہا ہے اور جو اہنا وہ ڈالر بھر رہا ہے حالانکہ وہ اپنے ٹائم پہ کہہ رہے ہوتے تھے کہ جی وہ روپی کی بڑی وہ ڈی ویلیویشن اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ اس آگ ڈار نے مسروعی رکھی ہوئی تھی یہ کیا ہوا تھا جی وہ کیا ہوا تھا وہ ہو رہا تھا تو یہ ایک پولٹیکل ہپاکریسی ہے کہ میٹھا میٹھا حضم کر لیتے ہیں اور کروا کروا جو ہوتا ہے وہ تھو تھو ہوتا ہے اب دوسری بات جو آپ نے کہا کہ سازش کر کے ہاں اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج اس حکومت کے پاس یہ جسٹیفیکیشن موجود نہیں ہے میں پہلی مفتہ اسمائل کا آپ کو میں نے کہا یہ جسٹیفیکیشن موجود نہیں ہے کہ ہم جو ہیں وہ ان کی وجہ سے پرفارم نہیں کر پارے بھائی کسی نے آپ کو زبردستی آکے حکومت میں نہیں بٹھایا آپ لرکے حکومت میں آئے ہیں لیکن ایتا سیم ٹائم یہ جو سازش کا بیانی ہے اس کو ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی اٹھا کے سائٹ پہ پھینک دیا ہے سپریم کورٹ سے بھی آپ نے رابطہ کرنے کی کوشش کیا ہے کوئی جواب نہیں آیا یہ کونسپائی ریسی تھیوری سے نکلیں جو کچھ ہوا کونسٹیٹوشن کے مطابق ہوا برے دل کے ساتھ کئی دفعہ چیزوں کو تسلیم بھی کر لیا چاہیے زوری نہیں ہے کہ صرف رویا جائے ٹھیک ہے بڑی مہربانی سر ٹائم لیمیٹڈ ہے آپ لیٹ پہنچے نہیں تو آپ کو ٹائم زیادہ دیتے ہیں اور ملک کی جو صورتحال ہے آپ کے سامنے ایک منٹ ایتا اگر آتے ہیں میں پھر انٹرو نہیں دوں گا دیکھیں انٹری جی آئی ایس پی آر صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ ہے نا ان کی ایک اسٹیٹمنٹ یہ بھی ہے کہ ہمیں سیاست میں نہ گھر چیٹ گھسیٹ آ جائے اور ہر دوسرے دن آگے جو ایمپورٹنٹ گورنمنٹ وہ لے کر آئے ہیں اس کی اس کے جو ہے وہ ان کی فیور کے بیانات جو ہیں وہ جاری کر رہے ہوتے ہیں میرے خیال سے جو سازش کا فیصلہ ہے وہ آسد عمر صاحب کی مطابق بھی شیریم مزاری صاحبہ کے مطابق بھی اور میرا بھی ذاتی خیال یہ ہے یہ ان کی رائے ہو سکتی ہے کہ سازش وہاں سے نہیں ہوئی کھلی مداخلت بلیٹنٹ انٹرفیرنس ان جو ہے وہ غیر سفارتی دباؤ دھمکی یہ تو ایکسپٹ کی ہے نا بڑی مہربانی جو اس کو سازش کو کہہ رہے ہیں کہ یہ سازش نہیں ہے بڑی مہربانی تو یہ مداخلت جو پاکستان کو تباہی کی طرف لے کے گئی ہے وہ مداخلت بھی جن کے ہاتھوں جن کے ہاتھ رنگے میں اس میں وہ پاکستان کی تباہی کے زمین بڑی مہربانی آپ کی سب کی بڑی مہربانی جو ملکی صورت احل ہے آپ کے سامنے مہنگائی بے روزگاری کونسپیرسی آپ کے سامنے سازش بار بار خان صاحب کہہ رہے ہیں محیشت بہتر نہیں ہو رہی ایک دوسرے کو پر الزامات آپ کے سامنے اسی کے ساتھ دیجئے جا سلام